اسلام علیکم اسلام علیکم سلمان عاشمی ڈ ویلکم ٹو ڈاکٹر ٹاکس کمینگ ٹو دا پوائنٹ رمضان شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے ایز این میڈکل دکٹر ایف ابزرف ڈ ایکسپیرینس کے رمضان کے مہینے میں ایک ہیل دیئیٹ پین کو فالو کرنا جتنا ہسان ہے وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتا رمضان کے روزے جس طرح ہم رکھتے ہیں اسے میڈیکل ٹرمنالوجی میں ارلی ٹائم رسٹکٹیٹ فیڈنگ کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے یعنی چھے سے آٹھ گھنٹے کا ٹائم پیریٹ ہوتا ہے جو رسٹکٹیٹ ہوتا ہے جو لیمیٹڈ ہوتا ہے جس میں انسان کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے اور سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کا ٹائم پیریٹ میں انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے فاسٹنگ کرتا ہے اگر اس رسٹکٹیٹ ٹائم میں یعنی چھے سے آٹھ گھنٹے میں انسان ہیلتی ڈائٹ کھائے تو جو سولہ سے اٹھارہ گھنٹہ اس نے روزہ رکھا ہے اس روزے کے اس کی باڈی پہ اس کی ہیلت پہ پاؤزیف ایکٹس ہوتے ہیں آگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کو یہ جانا ضروری ہے کہ ہماری باڈی کی پرائیمری سورس او انرجی تین چیزوں سے ملتی ہے کاربو ہیڈریٹس پروٹینز اور فیٹس کاربو ہیڈریٹس اگین دو طرح کے ہوتے ہیں فاسٹ کاربو ہیڈریٹس ہوتے ہیں اور سلو کاربو ہیڈریٹس ہوتے ہیں جیسے کے نام سے پتہ چلنا ہے کہ فاسٹ کاربو ہیڈریٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں بہت جلدی ایبزورب ہو جاتے ہیں انسٹینٹ ایرڈجی دیتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں سلو کاربو ہیڈریٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ سلولی ایبزوربشن ہوتی ہیں ان کی اور سٹیبل بلڈ شگر لیوز رکھتے ہیں باڈی کے اندر آہسے ایسای ایسا ہ prefers ہوتے رہتے ہیں آئسے ایسای انرغی دیتے رہتے ہیں اس کے علاوہ فیٹس کی جو ہے وہ دو ٹیپز ہوتی ہیں good فیٹ ہوتا ہے یعنی unsatourated فیٹ ہوتا ہے اور bad فیٹ ہوتا ہے فیٹای نینی saturated فائٹ saturated فائٹ تھوڑا بیش میں ہوتا ہے bad ، اور good کے لیکن main جو ہے وہ good اور bad فیٹ ہے اگر یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں تو پھر آگے ویڈیو سننا آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گی ہماری عام طور پر ہماری سوسائیٹی میں جو چھے سے آٹھ گھنٹے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں انسان کھا سکتا ہے اس میں افتاری ہوتی ہے اور سہری ہوتی ہے دو مین میل کورس ہوتے ہیں بعض زگاؤں پر جو ہے وہ ایک ایکسٹرا میل کورس بھی شامل کر لی جاتا ہے افتاری اور سہری کے بیش میں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اگر سہری میں اور افتاری میں انسان اپنی باڈی کی ریکائرمنٹ جو اس کی ہوتی ہے کاربوائیڈریٹس فیٹس پروٹینز کی جو نیوٹرینٹس ریکائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کر لے تو پھر ایکسٹرا کیلوریز لینے کا فائدہ نہیں ہے سہری میں ہمیں کیا کھانا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی چی بات کرتے ہیں ہماری ہر میل جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر پورشنز کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے ایک پورشن کاربوائیڈریٹ کا ہونا چاہیے ایک پورشن جو ہے وہ پروٹینز کا ہونا چاہیے اور فیٹس ہمیں جو ہے وہ آئل سے ملتا ہے اور ایک پورشن ہمارا جو ہے وہ ویجیٹیبل اور فروٹس کا ہونا چاہیے تو یہ جو ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے سہری میں ہم جو عام طور پر ہمارے کھائے جاتا ہے وہ روٹی اور پراتے کھائے جاتے ہیں اور روٹی اور پراتہ جس آٹے سے بنتا ہے وہ یوزیلی جو ہے وہ سٹارچ کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں فاسٹ کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ جلدی آپ کی بارڈی میں جائے وہ حضم ہو جاتے ہیں ابزورپ ہو جاتے ہیں انسٹرٹ انرجی دیتے ہیں کچھ گھنٹے بعد آپ کی بارڈی سے وہ ختم ہو جاتے ہیں اسی لیے ہمیں جس آٹے سے روٹی اور پراتے پکا کے کھانا چاہیے وہ ہول ویٹ استعمال کرنا چاہیے ہول گرین بسکل استعمال کرنا چاہیے اور گرینز میں سب سے بہترین گرین اوٹ کا ہوتا ہے یعنی جو کا ہوتا ہے تو کوشش کر کے جو کا آٹا بہت آسانی سے مل جاتا ہے بڑے شہروں میں آسانی سے بہت مل سکتا ہے لیکن اگر کہیں نہیں ملنا تو آپ جو لے کے چکی پہ جائیے اور وہاں سے اسے کہیں کہ اس کا آٹا بنا کے دے دیں جو کا جو گرین ہوتا ہے جو ہول گرین ہوتا ہے اس کی آوٹر لیئر جو ہوتی ہے جو چھلکا ہوتا ہے پور کا فائدہ یہ ہے کہ فائبر کی بریک ڈاؤن بہت آسسلولی ہوتی ہے باڈی کے اندر بہت آسو سے آسو سے اس کی جو عبزبارشن ہو رہی ہوتھی ہے فائبر کے اندر جو حصہ ہوتا ہے جو جو گرین کا حصہ ہوتا ہے اسے انڈوسپرم کہتے ہیں اور اس کے اندر سٹارج kiربائڈرٹس ہوتے ہیں سٹارچ کاربائیڈیٹس وہ ہوتا ہے جو آکے آپ کی باڈی ابزورپ کر کے شگر میں کنورٹ کرتی ہے اور کیونکہ فائبر کی بریک ڈاؤن ایسا ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد پھر سٹارچ کی باری آتی ہے تو اسی طرح آپ کی باڈی میں جو ہے وہ سٹیبل شگر کا لیول رہتا ہے اور آپ کی شگر نہیں بڑھتی ہے وہ کنٹینیس تھوڑی تھوڑی انرجی جو ہے وہ ملتی رہتی ہے سٹارچ کاربائیڈیٹس کے ذریعے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیچ والے حصے میں جسے انڈو سپرم کہتے ہیں اس میں پروٹینز بھی ہوتے ہیں نیوٹرینز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد جو سب سے اندر والا حصہ ہوتا ہے جسے جرم کہتے ہیں گرین کا جرم جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ویٹیمن بی ہوتا ہے ویٹیمن ای ہوتا ہے اور فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہت فائدی مند ہوتے ہیں تو اپنی جو آپ روٹی کھاتے ہیں یا پراتے کھاتے ہیں اس کو جو کے آرٹے سے بنوا کے کھائیں اگر اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھین لگتا ہے تو بے شک تھوڑا سا چکی کا آرٹہ جو اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن ہیلتی پراتے ہیلتی روٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کی روٹی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پروٹین دیکھنا کہ کون سی سور سے آپ پروٹین لے رہے ہیں پروٹین کی جو ہے وہ بیسکلی سورز ہوتی ہے میٹ ریڈ میٹ پولٹری یعنی چکن فیش بینز دال دالیں جو ہوتی ہیں لینٹلز نرٹس اس میں بہت پروٹین ہوتا ہے اور کچھ سبزیوں اور کچھ پھلوں کے ذریعے سے بھی آپ کو پروٹین دل سکتا ہے ریڈ میٹ میں سیچوریٹر فیٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ذکر کیا سیچوریٹر فیٹ جو ہے وہ گوڈ فیٹ اور بیٹ فیٹ کے بیچ میں ہوتا ہے اسی لئے ہمیں اس کو جو ہے وہ بہت لیمیٹ کھانا چاہیے ریڈ میٹ کو خاص طور پر تو سب سے جو بیسٹ سورز آف پروٹینز ہے جس میں فیٹ بھی کم ہوتا ہے وہ چکن ہے اور کیمل کا جو میٹ ہوتا ہے اونٹ کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر بھی فیٹ کی جو ہے کوئنٹیٹی وہ بہت کم ہوتی ہے سب سادہ فیٹ کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ گائے کے گوشت میں ہوتی ہے پروٹین بھی ہوتا ہے لیکن فیٹ بھی سب سادہ ہوتا ہے تو اگر اونٹ کا گوشت ملتا ہے وہ کھائیے پروٹین کی اچھی سورس ہے ورنہ پر چکن کھائیے فش کھائیے دالیں کھائیے بینز کھائیے نرٹس کھائیے اور پھل و سبزیاں کھائیے فیٹ کی جاتاک بات آتی ہے فیٹ جیسے کہ میں دوبارہ میں کہتا ہوں گوڈ فیٹ جو ہوتا ہے وہ ویجیٹیبل آئیل کی ذریع سے مل سکتا ہے خاص طور پر کینولا آئیل یا اولیو آئیل اپنے کھانے جو ہے وہ ان آئیل میں بنانے کی کوشش کریں اور اس کو کھانے کے اوپر سے بھی جو ہے وہ انسان ڈال سکتا ہے اولیو آئیل کو کہنولا آئیل کو بیٹ فیٹ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کوکنٹ آئیل میں ہوتا ہے پام آئیل میں ہوتا ہے میٹ میں ہوتا ہے اور بیٹ فیٹ اس لیے کہتا ہے کیونکہ یہ ہماری خون کی جو رگیں ہوتی ہیں اس کے اندر جاکے جو ہے وہ ٹلوٹس بنا دیتا ہے جمع دیتا ہے اندر سے اپسٹرکشن کرا دیتا ہے جس کی ویسے ہارٹ اٹیک ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ فیٹ کا پورشن ہو جائے جو آئل سے آپ کو مل جاتا ہے کینلو آئل یا پھر اولیو آئل جو ہے وہ استعمال کریں اپنی سہری میں یا پھر افتاری میں ایک پورشن ویجیٹیبلز کا ضرور رکھیں یا سبزیوں کا اور پھلوں کا پھل تو عام طور پر ہمارے فروشن کھائی جاتی ہے تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ پھل کھائیں اس سے بھی فائیور ملتے ہیں ویٹیمنز ملتے ہیں منرلز ملتے ہیں نیوٹرینٹس ملتے ہیں تھوڑا سا پروٹین ملتے ہیں کیلشیم میگنیشیم سالٹ ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر مل جاتی ہے اسی طرح سبزیوں میں جو لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں خاص طور پر جو پتے والی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اس کے سلات بنے جاتی ہے اس کو جو ہے وہ اپنی میل کورس کے اندر جو ہے وہ ضرور داخل کریں تو بہت زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اس پہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیوں کھا رہے ہیں اسی طرح افتاری میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ تیل میں بگیوی چیزیں ہیں فرائی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ لیمیٹیڈ کریں کم سے کم رکھیں اور اگر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو ائر فرائیر میں انویسٹ کریں اس میں سموسے بنا کے کھائیں اس میں پکوڑے بنا کے کھائیں کیونکہ اس میں تیل جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا اسی طرح فروٹ چارٹ کا ایک بال ہونا ضروری ہے آپ کے افتاری کی ڈشز میں چنے کی دال اس میں پروٹین کی اچھی سورس ہے کالے چنے وہ ایک پروٹین کی اچھی سورس ہے دال ابلیوی جو کھائی جاتی ہے وہ ایک پروٹین کی اچھی سورس ہے دہی بڑے کھائی جاتے ہیں وہ ایک پروٹین کی اچھی سورس ہے اس کو جو ہے وہ اپنی افتاری کے اندر شامل کریں اور پکوڑوں کو ساموسوں کو اس ایسیٹ اس کو جو ہے وہ کم سے کم رکھیں اس کے علاوہ پانی ضرور پینا ہے دودھ جو ہے وہ ضرور پینا ہے it's also a source of proteins and vitamin D اور کیلشین تو یہ اگر گزائیں آپ اپنی سہری میں اور افتاری میں کوشش کر کے رکھیں گے limited رکھیں گے ایک انسان کی جو ہے باڈی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دو آزار کیلوریز ہوتی ہے پر ڈے تو اس کو اس نے جو ہے وہ limit میں رکھیں اگر چھے سے آٹھ گھنٹے میں آپ اچھی غزہ کھاتے ہیں healthy غزہ کھاتے ہیں تو سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کا روزہ رکھنے کے جو فائدہ آپ کی باڈی پر ہوں گے وہ آپ ایک مہینے بعد خود observe کریں گے اور اگر آپ کو مزا نہ آیا تو پیسے واپس اپنا خیال رکھئے گا stay blessed السلام علیکم